سروکون انڈیا کا گیزر جو دے بیسٹ ان کلاس ٹکنالوجی فائف سٹار اینجی سیونگ سروکون گیزر رکھے سب کنٹرول میں سروکون مجھن سب سے بڑا سوال ہے سب سے بڑا سوال میں ہم بات کریں گے پی ایم سی بینک گھوٹا لے کی پرجاب این مہراشر کو اپریٹیو بینک گھوٹا لے کی اب بینک کیا ہوتا ہے جہاں آپ کا پیسہ سب سے سرکشت آپ مانتے ہیں ضرورت پڑھنے پر آپ اپنی گاڑی کمائی کا وہ پیسہ نکال سکتے ہیں لیکن سوچئے اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ نے جس بینک میں پیسہ جمع کر رکھا ہے وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے آپ کے پیسے کا گھتانہ ہو گیا ہے شاید یہ بات کوئی بھی نہ برداشت کر پائے ممبئی کے رہنے والے سنجے گولاٹی بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہو گئی سنجے کا تقریباً نبی لاکھ روپے پی ایم سی بینک میں جمع تھا اور پہلے ایک ہزار پھر دس ہزار پھر پندرہ ہزار پھر پچیس ہزار اور اب چالیس ہزار صرف چالیس ہزار روپے چھے مہینے میں وہ نکال سکتے ہیں نبی لاکھ روپے جمع تھے پی ایم سی بینک پر کھاتا دھارکوں کے یہ کہانی ہے ہی خط نہیں ہو رہی ہے پی ایم سی بینک پر کھاتا دھارکوں کے ساڑھے چار ہزار کروڑ سے زیادہ کے گھپلے کا آروپ ہے یہ رقم اب تک کی جانچ میں اس کا خلاصہ ہوا ہے آروپ ہے کہ سینئر ادھکاریوں نے بینک کو یہ چونہ لگایا پور چیرمن اور ام ڈی تک اس گھوٹالے میں شامل ہے گھوٹالے کی جانچ کر رہے ای او ڈبلو ایکنومک افنسز ونگ نے کئی چونکانے والے خلاصے کی ہیں جانچ میں پتا چلا ہے کہ بینک کے ان ادھکاریوں نے کروڑوں کی عربوں کی سمپتی بنا رکھی ہے دیش کے سب سے مہنگی جگہوں پر ان ادھکاریوں نے پروپٹی خرید رکھی ہے فائیو سٹار ہوتیلز خرید رکھے ہیں یعنی بینک کے ادھکاری پوری موج میں تھے اور ہماری ویوست تھا ہمارے چوکیدار موم تھے ایو ڈبلو مدے آمیں ایکشن شروع کے لیے یا تلے کلپریٹ جا ہے تنہا آمیں اٹک کے لیے لیے آہے تینچی سگری سمپتی آمیں زبط کرتو ہے آچار سایتے چیتھیلتا یہتے می لگے تیانانتر کیندر سرکار کڑے دکھل جاڑا رہے مانانیو بیت مانتری مہدے یا مانانیو پنتپردان مہدے یا چا پریندیا ویشیگون جاڑا رہے پی ایم سی بینک گھوٹالے میں بڑے بڑے لوگ آرام فرما رہے ہیں اور آم خاتا دھارک پریشانی جھیل رہے ہیں خاتا دھارک سنجے گلاتی کی جان چلی گئی لیکن بھاجپا سرکار یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی کنیتیوں سے ہمارا دیش جوج رہا ہے اور اس ستیتی میں سرکار کو قدم اٹھانے چاہیے ایسے میں آج کا سب سے بڑا سوال بینکوں کے گھوٹالے بازوں کی موج بینکوں کے گھوٹالے بازوں کی موج مہنت کش ایمانداروں کی موت اور سب سے اہم سوال عام ہندوستانی کی کمائی کا چوکی دار کون ہے میرے ساتھ گوپال کرشنگروال بھارتیہ جنتہ پارٹی کے راشتریہ پروکتہ ہیں تحسین پونہ والا راجنیتک وشلیشک ہیں کانگریس کا پکش رکھیں گے اس کے علاوہ جوکٹر سمیر دلوائی سپوکس پرسن ہے ان سی پی کے ورشت پترکار اشوک وان کھڑے اور مہاراش کی راجنیتی پر ان کی پینی نظر رہتی ہے وہ میرے ساتھ ہیں اور نپر علنگکار ایک خاتہ دھارک آپ کو بتا دیں شروع میں میں نے بتایا سمیر گولاتی نے کی موت ہو گئی ان کو دل کا دورہ پڑ گیا فتمل پنجابی نام کے ایک شخص کی ہارٹ اٹیک کے چلتے موت ہو گئی نپر آج آپ کا بھروسہ پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہے کیا بینک کا مطلب درسل ہوتا ہے بھروسہ بھروسہ بچا ہے لگتا ہے پیسہ مل جائے گا آپ کا جہاں پیسہ پھسا ہوا ہے اس پی ایم سی بینک میں جی مجھے بھروسہ ہے کہ یہ سارا پیسہ مل جائے گا آپ کو لگتا ہے پیسہ مل جائے گا ایک ہزار پھر دس ہزار پھر پندرہ ہزار پھر پچیس پھر چالیس آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خاتہ دھارکوں کے ساتھ مزاک ہے زیادہ تر ورد لوگ ریٹائر لوگ ایک ڈیڑھ پرسنٹ زیادہ بیاج کمانے کے چکر میں کوپرٹیو بینک میں پیسہ ڈالتے ہیں کسی کے گھر میں شادی ہے کسی کو علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے وہ چھ مہینے میں صرف چالیس ہزار اوپے نکال سکتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ جائز وقت ہے یہ پریشانی کا سمیں ہے اور یہ سب ہو رہا ہے پریشانی ہے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں میرے گھر میں بھی دو لوگ ہسپیٹلائز ہونے کی قدار پر ہیں لیکن ان کو ہسپیٹلائز ہم نہیں کر پا رہے ہیں لیکن پیسے ہمیں کم ہیں ہمارے پاس ابھی ہم ادھر ادھر سے ادھار لے کر کام چلا رہے ہیں جیسے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ میں نے کچھ گہنے بیچے تھے اس سب ہے لیکن کہیں نہ کہیں میرا بھروسہ سرکار پہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یادی موڈی جی ہیں تو سمبھف ہے بس یہ ہے کہ یہ جو پروسس ہے جس طریقے سے ہو رہی ہے وہ صحیح طریقہ ہے لیکن اس کی جو سپیٹ ہے مجھے بہت کم لگ رہی ہے اور اس سپیٹ کے چلتے دھیرے دھیرے لوگ مرنے لگ رہے ہیں کل کو میرے گھر میں بھی کوئی مر سکتا میں تیار ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی لڑائی ہے بہت سارے بلیدان ہوں گے شاید بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اندرونی طور پر نہیں جانتی لیکن یہ صرف میرے دل کی بات ہے جو مجھے لگ رہی ہے موپور اس کے لئے ذمہ دار کیسے مانتی ذمہ دار تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ جنہوں نے فراڈ کیا ان پر نظر رکھنے کا کام آر بی آئی کا تھا اب یہ آر بی آئی کے اگیسٹ بولنے کا مطلب ہے کہ ہمارا اور لٹک جانا مگر یہی ہے کہ آر بی آئی کے ہاتھ میں تو ہیں فیصلے جو بن پڑے جو ہو سکے ہو جائے نیشنل نیوز پہ جا کے کسی کے بھی اگیسٹ کچھ بھی کمنٹ کرنا یا کچھ بھی کہنا اندر سے ڈرائے ہوئے ہمیں سچ مانیے تو گپال کرشنگر وال سن رہے ہیں یہ ایک عام ہندوستانی کی آواز ہے دو اہم باتیں کہی ہیں نوپور نے ابھی بھی بھروسہ قائم ہے لیکن ادھار مانگ کر گھر چلانا پڑ رہا ہے گھر میں دو دو لوگ بیمار ہیں نوپور کے مانتی ہیں سرکار کی ذمہ داری ہے پر ایک ڈر ہے ایک خوف ہے کہ سرکار کے سامنے بارے میں آر بی آئی کے بارے میں کچھ بول دیا تو کہیں پیسے ہمیشہ کے لیے نہ مر جائیں گپال کرشنگر وال یہ حالت ہے نہیں کوئی نہیں میں دیکھیں میں کاتہ دارکوں کو ڈپوزیٹرز کو پھر اشواز دلانا چاہتا ہوں کہ انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی سمسیاؤں کو ہم سنتے ہیں اور سمسیاؤں پہ ایکشن بھی لیتے ہیں آج اگر پی ایم سی کے اوپر آر بی آئی جو ایکشن لے رہا ہے وہ اسی لیے لے رہا ہے کہ اس کو ریزولیوشن کرنا اس کو سول کرنا یہ نہیں کہ ایسی چھپاتے رہتے ہیں یہ کس پر احسان کر رہے ہیں گپال کرشنگر وال یہ کس پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم ریزول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ گھوٹالا کیسے ہوا کہاں گئے سارے چوکیدار میں بھی چوکیدار کیمپین چلا تھا چوکیدار ہی کریں گے کہاں گئے چوکیدار تین سو تین چوکیدار ہے نا لوگ سبا میں آپ کے کہاں گئے آپ کے مہاراشرے میں چوکیدار یہی تو یہی تو آپ سمجھ لی رہی جی کہ یہ جو پرابلم ہے پہلے جو سرکاریں تھی وہ چھپا کے رکھتی تھی اور اس کو کمپلیکیٹ کرتی جا رہی تھی بہت سال سے آپ کی سرکار ہے کیندر میں بھی اور مہاراشرہ میں بھی تو بلکل اور آج ابھی سی ایم فرنوی صاحب نے کیا کہا کہ ہم اس کی سمجھا کا پوری طرح سے کیندر کے پاس بھی لے جائیں گے آر بی آئی خود آر بی آئی جو کیا کر رہی تھی آر بی آئی دس سال سے یہ گھتالہ چل رہا ہے میں کچھ آکڑے بتا دوں اور آپ مجھ سے بہتر جات دے گھپال کرشنگروال آپ خود فائنینشل ایکسپرٹ ہیں چار ہزار دو سو چھبیس کلور روپے صرف ایچ ڈی آئی ایل کو دیئے گئے بطور لون ہزاروں فرضی کھاتے کھولے گئے اس لون کو پروائیڈ کرنے کے لیے تیہتر فیزدی لون جو دیئے پی ایم سی بینک نے اس کے تیہتر فیزدی صرف ایچ ڈی آئی ایل کو دیئے گئے کسی کو پتا نہیں لگا آرے تو یہ جو کھاٹے کا جو گھوٹالا ہے اس کا پتہ آر بی آئی نہیں تو نکالا ہے کوئی بھی گھوٹالا جب کرتا ہے تو اس کے آفیسرز خود ہی ملے ہوئے ہیں جب ایم ڈی ملے ہوئے ہیں کمپنی کے ڈائریکٹرز ملے ہوئے ہیں ایچ ڈی آئی ایل کے مینجمنٹ ملے ہوئے ہیں اور پولیٹیشنز ملے ہوئے ہیں ابھی آپ اس کا دیکھیں نا وداون کے ساتھ جو پرفل پٹیل کا کیا سمبن نکل کے آ رہے ہیں ان کے آوائی جاجوں میں گھوم رہے تھے تو یہاں تو جو پچھلے نیتا اس وقت تھے جو بہت سال سے آپ کیا کر رہے تھے ان سے تو میں پوچھوں گا آپ کیا کر رہے تھے بہت سال سے تب ہی تو چیدامرہم جیل میں ہے نا چیدامرہم جیل میں کس لیے ہیں اب پرفل پٹیل کے اوپر ایکشن کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر آر بی وداون کو کس نے ریش کیا جو اس کے ایم ڈی ہے جوسف ان کو کون پکڑ رہا ہے پرورتن ندیشال ہے یہ سارے ایکشن لے رہا ہے آر بی آئی ایکشن لے رہا ہے چیف پینیسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پوری ایکشن سے تحسین پھونہ والا تحسین پھونہ والا ٹھیک ہے آپ نے بات کہیا آپ میرے موہر سوال کا جواب نہیں دے رہے یہ سارے سولیشن ہم کر رہے ہیں یہ کونسی چوکیداری ہو رہی ہے یہ چوکیداری ہو رہی ہے مزاق کریں گے ایک آم آدمی کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ ریٹائڈ لوگوں کے ساتھ نبی لاکھ روپے سمیر گلاتی کے پڑے ہوئے تھے جیٹ ایرویز میں کام کرتے تھے نوکری چلی گئی وہی جمع جو خود تھی جس سے گھر چل رہا تھا اور اب وہ صرف چالیس ازار نکال سکتے ہیں چھ مہینے میں مزاق ہے یہ ہم دل پار بننے کی بات کرتے ہیں ایوریتنگ اس فائن یہ ایوریتنگ اس فائن ہے بولیے گوپال بابو بولیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پرفل پٹیل جیسے لوگ جو پولیٹیشن اور وداون کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے تھے اور جو اس وقت سارا ایکشن لے رہے تھے جو ان کے ساتھ لوٹ کے مال میں حصہ کھا رہے تھے ذمہ داری لینی اسی کو where does the buck stop تحسین پونہ والا where does the buck stop اس راجنیتی سے عام آدمی پریشان ہو چکا ہے بی جے پی کانگریس پر آروپ لگاتی ہے کانگریس بی جے پی پر آروپ لگاتی ہے ایک منٹ تحسین پونہ والا مجھے یہ سمجھائیے صرف تحسین پونہ والا تحسین پونہ والا بینک کا مطلب کیا ہوتا ہے بھروسہ جب میں بینک میں پیسے ڈالتا ہوں کوئی statutory warning نہیں ہوتی ہے دی جاتی ہے جی آپ mutual fund میں پیسہ لگائیں it is subject to market risk آپ cigarette پی رہے ہیں it is injurious to health سرکار کو آپ بینکوں کے ساتھ بھی لگا دینا چاہیے کیا آپ پیسہ ڈال رہے ہیں it is at your own risk یہاں گھوٹانے بھی ہو سکتے ہیں آپ کا پیسہ ہم دینے سے انکار بھی کر سکتے ہیں سر رگھرام راجن نے وزیراعظم ناریندر موتی صاحب کو ایک لسٹ دی تھی جس میں potential NPAs اور defalters کے نام تھے اس لسٹ کے اندر اس وقتی اور اس گروپ کا نام تھا وزیراعظم نے اس پر کارروائی کیوں نہیں کی سب سے پہلا سوال دوسرا سوال پرفل پٹیل ان کے ہوائی جاز میں گھومتے تھے یا نہیں گھومتے تھے اس کی جاز بے شک ہونی چاہیے ہوتی ہے تو ان سے سوال پوچھنا چاہیے کیا HDIL اور وادوان صاحب نے BJP کو 20 کروڑ روپیہ کا ڈونیشن دیا یا نہیں دیا کیونکہ یہ ان کے بیلنس شیٹ میں ریفلیکٹ ہوتا ہے دوسرا سوال تیسرا سوال جو ڈیریکٹرز ہیں اس بینک کے کیا وہ BJP کے ممبر آف ممبر آف دی لیجسلیٹیف اسیمبلی کے ایم ایل اے نہیں تھے اور ان کے بیٹے نے BJP کے ٹکٹ پر کارپریشن لڑنے کی کوشش نہیں کی سومایا یہ آروپ دس سال سے یہ فاننشل فرانٹ جنگ رہا تھا تیسین پاک سال پہلے آپ کی سرکار تھی آپ کی سرکار میں ایم پی ایز کا کیا حال ہوا وہ فون بینکن پر چلتی تھی نا یہ ہمارا جاننے والا ہے اس کو دے دو میں بولتا ہوں سب ایک منٹ گوپال گوپال ایک منٹ تیسین کو جواب دینے چاہیے یہ سب کی کلائی کھنی چاہیے ہمارے پیسے پر موج ہو رہی ہے بوٹالے پاس موج کریں گے اماندار آدمی موت کو قبول لے گا بلکل سر سر جب سر جب آر بی آئی نے کہا کہ دو لاکھ کروڑ کا جب دو ہزار چودہ میں منمون سنگ جی نے گدی چھوڑی دو لاکھ کروڑ کے این پیس تھے وہ آج گیارہ لاکھ کروڑ روپے کیسے ہوئے ساتھ چھ سال میں ساڑھے چھ سال میں اس کا جواب ہونا چاہیے ان لونز کو ایور گرین کس نے کیا دوبارہ لونز کس نے دیا اس پر سوال میں آپ کو ایک سوال سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کیا یہ ڈیریکٹرز بی جے پی کے ایم ایل اے ہے یا نہیں ہے ہاں یا نہ ہے تو ان کو اب تک پارٹی سے نکالا کیوں نہیں گیا اس کا آپ جواب دیجئے میں یہاں پر ایک سینئر ادھکاری رہے ہیں آر بی آئی کے میں سرکار ویوسطہ کی ذمہ داری یہاں پر تیہ کرنا چاہتا ہوں آر بی آئی سو رہا تھا کی سرکار سو رہی تھی کوئی ٹریل نہیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہزاروں فرضی کھاتے بنا دیئے گئے لون ڈسپرسل ہوا جا رہا ہے ایک کمپنی کو پورے سینکشن لون میں سے تین چوتھائی لون ایک کمپنی کو دیے جا رہے ہیں اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی دیکھیں یہ معاملہ میں اگر راجنیتی کا میں آسپیکٹ چھوڑ دوں اس میں دیفینیٹلی جو اس میں بیسیکلی کوئیٹیو سیکٹر اگر آپ دیکھیں گے اس میں بیسیکلی دو ملٹی اس کے دو وہ ہوتے ہیں ایڈمیسٹریشن اور آریٹ سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس ہے یا سینٹر گورنمنٹ کے پاس ہے یہ ایک ملٹی سٹیٹ کوئیٹیو بینک ہے تو سینٹر ری سٹار کے پاس ہوتا ہے جہاں تک آریٹ اس کا کرنا ہے یا ایڈمیسٹریشن کو اون لگانا ہے سی او لگانا ہے سٹیٹ گورنمنٹ لگاتا ہے جہاں تک سپروائز دی رول ہے وہ ریزور بینک کا ہے یہاں پہ دونوں سرکاریں بی جے پی کی ہیں آ رہا ہوں آپ کیا ہے دیکھیں سرکار کا معاملہ کہیں نہ کہیں کتا ہی رہی ہوگی کیونکہ اب جیسے اب جو اس میں ایک سب سے بڑا ایک تھوڑا ہٹ کے جو مدہ سرکار سے آتا ہے کہ ایک انگریزی میں کہا ہوتا ہے دی فین سٹارٹس ایٹنگ دا کروپ جو آپ کے ایک طریقے سے ایمپلائیز ہیں ایمڈیز ہیں یا جو بھی بورڈ آف ڈیریکٹر ہیں وہی جہاں یہ فرضی کھاتے کھلوائیں اور اس کا جو علاج ہے یہ یہ بہت سیریس ایشو ہے جیسے نیرموزی کا ربی آئی سو رہا تھا کہ اندر سرکار سو رہی تھی راجہ سرکار سو رہی تھی جو اپوائنٹنگ آثورٹی ہوتی ہے بینک کے عدیقاریوں کو اپوائنٹ کرتی ہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ ہے آر بی آئی ریگلیٹری آثورٹی ہے کہ اندر سرکار کے ماتحاد کام کرتی ہے سب سب نل بٹے سنناتہ سب سوئے ہوئے ہیں نہیں دیکھیں آر بی آئی ایک ریگلیٹری فریم ورک ہے اس میں کہ اندر یہ سرکار میں ڈیریکٹلی نہیں کہوں گا آٹانوموس انسٹیوشن ہے اور ہمارے نومز ہیں ہم نے جیسے آپ نے بتایا تیہتر پرسنٹ آپ کے پاس کچھ بھی آپ کر دو اب یہ اکیس ہزار جو انہوں نے فرضی ایکاؤنٹ کریٹ کیے جو ابھی بتا رہے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ چھوٹے ان کو لونز دکھایا گیا جبکہ یہ چوالیس ایکاؤنٹ تھے بیسیکلی جو لپور دیکھئے ہم آپ اکی آواز بنیں گے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں اور آپ کا جو بھروسہ ہے کہ آپ کے پیسے واپس آئیں گے وہ تو ہم انشور کریں گے کی پیسے واپس آئیں لیکن یہاں پر ایک دو باتیں اور میں درشکوں کو بتا دوں شاید آپ کو بھی نہ معلوم ہو یہ وریم سنگھ جو بینک کے سروے سروا تھے اپنے بیٹے کے نام پر جوہو میں ڈھائی ازار کروڑ کی پروپٹی خریدی امرت سر میں ایک پانچ ستارہ ہوتیل خریدا یہ جوئے نام کا جو شخص تھا جوئے تھومس پور ویمڈی پی ایم سی بینک کا تنخواہ تین لاکھ روپے پرتی مہینے پروپٹی اب تک ہی بیس کروڑ کی ضبط ہو چکی ہیں یہ آپ کے پیسے پر موج کر رہے تھے نپر یہ آپ کے پیسے کی لوت ہو رہی تھی سالوں تک محنت کر کے کم آیا اتنا جوڑا ایک ایک پائی کر کے ٹی وی ایکٹر فلم ایکٹر ہونے کے باوجود بہت لوگ پروفائل زندگی جی کہ اپنے بڑھا پہ کیلئے کروں گے آج سے شاید پانچ دس سال بعد میں ریٹائیمنٹ لینے والی تھی جو اپنے ہی لے سکوں گے دوبارہ پھر سے نئے سیرے سے پھر سے کمانے جانا ہوگا کام کی جو افرز پہلے آتی تھی وہ ابھی بھی آ رہی ہیں لیکن اب پیسہ کم کر کے بات کی جا رہے ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ان کو گھر اچھے اور جیسے ایک ایک دن میں لوگ مر رہے ہیں کل کو ہو سکتا ہے میرے گھر میں بھی کسی کی موت ہو جائے اور ہم صرف پرتیکشہ کر رہے ہیں پرتیکشہ کر رہے ہیں انصاف کی آپ سن رہے ہیں گھبرائے ہوئے لوگ اور سرکار کا طورہ یہ ارے جانچ تو کر رہے ہیں دیویندر پرنویس کہتے ہیں چناف کے بعد ہم یہ یہ کر دیں گے یہ ہوا کیسے سوال یہ ہے کہ میں نپور کی بات سے سہمت ہو نپور اتنی ڈری ہوئی ہے وہ جو ڈائلوگ بول گئی ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے یہ بھی ڈر کے کارن ہے یہ نہیں بولے گی تو شاید یہاں سے بھی چالیس ایہ روپے سے بھی جائے گی یہ ڈر ہے میں اگروال صاحب کو بولنا چاہتا ہوں اگروال صاحب پردھان منٹری نریندر موڈی نے بار بار لوگوں کو آگاہ کیا تھا اور بولا تھا یادی میں ستتہ میں آؤں گا تو کسی کو کھانے بھی نہیں دوں گا گلت بھی نہیں کرنے دوں گا یہ گلت ان کے ستتہ میں ہوا ہے لوگ کھا گئے پیسے ان کے ستتہ میں ہوا ہے مدھے پردیش مدھے مہاراستر پکڑ رہے ہیں چوکیدار کا کام مہاراستر کی مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں سردار 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 بیٹا تھا اس میں ڈائریکٹر سجادر میں کے لئے انکواری ہو رہی ہے آپ بار بار پرپول پڑھل پہ لے جاتے ہیں آپ کو شروع آنی چاہیے آپ لوگوں کو اس کا پولٹیکل آئی حسو کرنے کے لئے یہ لیپ سب ریزر بینک کا یہ لیپ سکتہ اور میں دعویٰ کرتا ہوں پہ ریزر بینک کے عدیقاری بھی ہوں گے جب آڈیٹ ریپورٹ گئی ہے تو وہاں پہ لون اور لون اوڈ راپ ایف آم ناٹ رونگ چودہ اکاؤنٹ بات میں اکیس سو اکاؤنٹ میں کسے سپلٹ ہوتے ہیں ایک اکانومی کا فائنڈنگ ہے کہ جو ایم ڈی تھا وہ کیاش نکالتا تھا حوالہ سے میتا نام کے آدمی کو دوبائی سے بھیجتا تھا اور وہاں سے پیسہ آتا تھا یہ سب فائنڈنگ ہوئی ہے اور یہ سب ہوا ہے یہ حوالہ بھی ہوا ہے تو نریندر موڈی کے ناک کے نیچے اور پھٹنا بھی اس کے ناک کے نیچے ہوا ہے تو چوکیدار کیا کر رہا تھا چوکیدار چوری ہونے کے بعد کہتا ہے کہ میں چور کو پکڑ کے لاؤں گا چوری ہوئی کیسے اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو آپ کے آر بی آئی کسی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں آٹونومس بوڈی ہے آٹونومس بوڈی ہے آٹونومس بوڈی ہے آٹونومس بوڈی ہے آر بی آئی جب آر بی آئی کے ریزر بینک کے گورنر نے کہا تھا کہ میں پیسہ نہیں دے سکتا زرکار کو آپ نے پرابورڈ ہم کروایا اپنے لوگ بڑھائی وہاں پہ اپنے روبرٹ ٹائم بڑھائیں اور اس کے بعد کتنا ہزار روپے روپے رکار دے وہاں سے آپ کس کو بتارے آپ دیش کو بلک منارے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آٹونومس بوڈی ہے آر بی آئی پرابورٹی کنفیسکیٹ کر رہے ہیں آر بی آئی آٹونومس بوڈی ہوتی ہے کوئی احسان نہیں کیا ہے ایک منٹ کوئی احسان کی باتی نہیں کر رہے ہیں احسان نہیں کر رہے ہیں اپنی دائر کو نہیں نبا پا ہے ایک منٹ ایک منٹ دکٹر سمیر دلوائی کو سکرین پر لائیں دفتہ سمیر دلوائی موٹی سی بات میں بالکل بیسک بات کرتا ہوں سیدھی بات کرتا ہوں مجھے مجھے ایک منٹ ایک منٹ پہلے بات سن لیجئے درشکوں کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اور نپر آپ بھی سنیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں نپر اور سب کھاتا دارکوں کے ساتھ ہیں یہ ایر بی آئی کون ہوتا ہے پیسے میرے محنت میں کروں میری گاڑی کمائی بینک میں میں ڈالوں اور آپ بتائیں گے ایک ہزار روپے نکالو پھر رحسان کر کے دس ہزار کریں گے پھر پندرہ ہزار کریں گے پھر پچیس ہزار کریں گے پھر چالیس ہزار کریں گے کون ہے یہ ایر بی آئی یہ کونسا سرکار چالانے کا طریقہ ہے میرے پیسے میری محنت آپ بتاؤ گے میں کتنا نکالوں یا کتنا نہ نکالوں حیرت ہوتی ہے آپ کو محنت دلوئی کیا ای سپیک میں بولو کچھ جی ہلو بولیے محنت دلوئی جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ نے جو بات بتائی کہ یہ سرکار کی ایک خاص خاص دلچسپی ہے کہ بار بار اس سرکار کے انڈر بار بار جو سٹیزن سے ان کو لائن لگانی پڑتی ہے اپنا خود کا پیسہ نکالنے کے لیے یہ کیا بات ہے کہ اپنا خود کا کمائی کا پیسہ جو ڈالا ہوا ہے وہ نکالنے کے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے ان کی زندگی جا رہی ہے ابھی بات یہ ہے آپ نے گوپال جی نے کہا کہ ری بی آئی نے اس کو ایکسپوس کیا مطلب ابھی یہ بری بات میں بھی وہ کریٹ لینا چاہتے ہیں میں اتنا بتا دوں کہ ری بی آئی ایک آڈیٹر نہیں ہے ری بی آئی ریگولیٹر ہے ری بی آئی کا کام فراڈ روکنا ہے اور صحیح نیانٹرنٹ سے کام چلانا ہے اس پہ ہم کچھ لگانا ہے وہ انہوں نے نہیں کیا مددہ یہ ہے پچھلے چار سال میں دو انٹرنیشنلی ریپیٹیڈ ایکنومسٹ جو ری بی آئی کے گورنر تھے وہ کیوں ریزائن دے کر چلے گئے اور کیوں ایک وقتی جو کوئی اسی لیول کا وقتی ایکنومسٹ نہیں ہے اس کو اس کا گورنر بنایا گیا ہے جس کے انڈر یہ سب ہو رہا ہے اور اس لیے میں جوڑ رہا ہوں نوپور جی کی بات سے کہ انہیں جو خوف لگ رہا ہے کچھ بولنے سے اور وہ خوف کی وجہ اس لیے ہے کہ اس سرکار نے جتنے سوکال آٹونومس انسٹیٹوشنز تھے جو آٹونومس تھے انہیں ابھی سوکال کیا ہے کیونکہ ہر انسٹیٹوشن میں انہوں نے اپنی دخل اندازی کر کے اپنے انڈر لیا ہے اور یہ میں اس کچھ لوگوں کی ہماری محنت کی گاری پسینے کی کمائن کے ساتھ موج ہو رہی ہے کیا اور سرکار کیا کر رہی ہے چوکیدار کہاں ہیں یہ سوال میں لگاتار اٹھاتا رہوں گا ہم نوٹ بندی کے دوران بھی لائن میں لگے ہیں اب پھر سے پی ایم سی کے کھاتا دھارکوں کو لائن میں لگنا پڑے اور وہ بھی احسان کے طور پر کبھی ایک ہزار کبھی دس ہزار کبھی پندرہ ہزار وہ بھی چھچے مہینے کی میاد میں دے دیئے میں احسان شب دیسی لیے لگاتار استعمال بھی کر رہا ہوں بینک میں گھوٹالا ہو جاتا ہے عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے دو کی موت ہو گئی ہارٹ اٹاک کے چلتے ایک شخص مستر گولاتی ان کے نبی لاکھ روپے جماتے ان کی نوکری بھی جا چکی تھی دل کا دورہ پڑ گیا پردرشن کرنے گئے ایسے پریشان ہوئے کہ دل کا دورہ پڑ گیا گھوٹال کرشنگروال میرا بلکل سیدھا سوال ہے آپ نے اپنی ساری جیون کی کمائی ایک بینک میں ڈال دی اور بینک یا سرکار کی طرف سے نردیش پہلے آئے کہ ایک ہزار روپے نکال پائیں گے چھے مہینے میں وہ بڑھ کر چالیس بھی ہو جائے آپ پر کیا بیٹے گی نہیں بہت دکھی کا بات ہے اور میں خود بھی جب جس پہ بیٹھتی ہے اسی کو سمسچہ کا پوری اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے میں جو بھی کاتا دارک ہیں ڈیپوزیٹرز ہیں ان کے ساتھ پوری اپنی سمویدنائے اور ان کے ساتھ اپنی بھاؤنائے رکھتا ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے وہ نشچنٹ رہے سرکار اس کا سولیوشن کر رہی ہے ربی آئی گورنر نے کہا ہے دس پندہ دن پہلے کہ ہم اس کا ریزولیوشن کر رہے ہیں ڈیپوزیٹرز کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پردیش سرکار میرے گھر میں کوئی بیمار ہے نوپر بتا رہی ہے ان کے گھر میں دو بیمار ہیں موت بھی ہو سکتی ہے مجھے حسیات پد لگتا ہے کسی کے گھر میں شادی ہے شادی کا موسم آ رہا ہے مہاراستر میں آدھا مہاراستر باڑھ کی نیچے ہے مکہ مدتری بولتے ہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سرکار مدد کرے گی لوگ مر رہے ہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں سرکار کرے گی پردار منتری لال کلے سے لے کے من کی بات میں کہتے ہیں کہ وکاس کی گاتھا پیدیش چل رہا ہے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہزاروں کرلوں بیروجگار ہوتے ہیں چنتہ کرنے کی باتیں بینک لوڈ جاتی ہے ڈوب جاتی ہے چھ مہینے میں چالیس ہزار کرلوں روپے ہو اپنے بچوں کی فیز کیسا دے گا گھر کا کرایاں کیسا دے گا الیٹرک کا بل کہاں سے دے گا دوبتہ پیزہ کہاں سے دے گا یہ سارے چیزیں آپ ختم کر رہے ہو اور کاریوں کی چنتہ مکہ شادیوں کا موسم شروع ہو گیا تیوہاروں کا موسم شروع ہو گیا ہے کسی کو اپنے بچوں کی فیز دینی ہے اکٹوبر کے مہینے میں سب اپنے بچوں کی فیز دیتے ہیں مطلب یہ فیرس بہت لمبی ہے اور کہہ دیا جائے ایک ہزار اوپے لو یا دس ہزار لو یا چالیس ہزار لو میں سولیوشن کی بات کرنا چاہتا ہے پوچھنا ساتھا ہو گوپال جی سے بلی ورنمتہ سے جو ویقتی یعنی ہماری وزیراعظم آٹھ بجے آکر آٹھ نوویمبر کو آٹھ بار کہہ سکتے کہ نوڈ بندی ہو گیا بینا سوچے بینا سمجھے نان سائنٹیپکلی وہ ویقتی جن کے پاس سچ بہومت ہے حکومت میں وہ کیوں نہیں کہہ سکتے ہم جانتے چورکوں نے ان کی ایسٹس کیا ہے وہ سیز کر کے اس کے اگنس اگر آپ بانڈز دے دی جن کے پیسے آپ کے پاس ڈپوزیٹرز کی لسٹ ہے آپ کے پاس چورکا ایسٹس ہے آپ ان کو بانڈز دے دی اور وہ بانڈز آپ کسی بھی بینک میں ان کیش کرا سکتے کم سے کم پندرہ ہزار نہیں چالیس ہزار نہیں وہ لاکھ ڈیر لاکھ دو لاکھ تین لاکھ نکال سکتے آپ آؤٹا باکس یہ سلوشن کب تک نکل پائے گی دیکھی ایسا ہے اگر تو ایسٹس جیس سے بتایا آج ہم نے نیوز پیپر ریپورٹ دیکھی ہیں ای ڈی نے بتایا ہے کوئی تین ہزار آٹھ سو تیس کروڑ تین ہزار آٹھ سو تیس کروڑ چلو آٹھ سو پلس اس میں ابھی وہ اسی پراپرٹی وہ جو انکمبرد ہیں اس کی ویلیویشن نہیں پتا ٹھیک ہے اگر وہ بھی پراپرٹی کچھ کروڑوں کی ہے تو جو پراپرٹی کا پہلے انمان چار آزار تین سو پشمتر یہ کتما ٹائم لگی گا دس سکنڈ اگر تو پراپرٹی ہیں اگر تو پراپرٹی ہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا